ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان پیٹرولیوم سنت میں تاب ان کے محایدے پر دا سخت وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخ مجبوراں بڑھائے گئے کیونکہ بجلی مہنگی کرنا آئی ایم ایف کی شرط تھی وزیر آزم شہباز شریف نے لاہور اور شیخو پورا میں تین نئے سنتی زونز کا سنگے بنیاد رکھ دیا نگران سیٹ اپ اسحاگڈار کو وزارت خزانہ امور کی نگرانی بھی ملنے کا امکان اسحاگڈار نے نگران سیٹ اپ پر وزارت خزانہ امور کی نگرانی کے لیے پلان بنا لیا نگران حکومت کے قیام کی کمیٹی کے لیے ایم پیو ایم نے تین نام فائنل کر لیے وکیل قدل کے سپریم کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا آئندہ سمات نو اگستہ کل طوی کر دی درخواست خزانہ کے وکیل لطیب خوسا نے کہا کہ جے آئی ٹی متنازع ہے ہم اسے تصنیم نہیں کرتے کرتار پر رہداری آج پانچ میں روز بھی بند ہے بھارت نے گیٹ نہیں کھولے انتظامیہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے گئے بھارت نے تیس جولائی کو یاتریوں کی عامد و رف کی بحالی کا کہا تھا شہراہ بلتستان پر لینڈ سلائڈنگ تین مسافر جا بہا حق ولوچستان میں بارشوں سے تباہی مطلب واقعات نے چھے اپرات جا بہا حق متعدد سخمی دریائے راوی سن میں پانی کی سطح پڑھنے لگی متعدد مقامات پر نچنے درجے کا سہلاب موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن موسیقی 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 آئیم ایف شرائط پر عمل درامت کے لیے اس حق دار نے نگرا سیٹ اپ میں عملداری کی یقین دہانی کرا دی ہے جبکہ ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ یو اے ای سے سرمایہ کاری لانے کے لیے اس حق دار کام کریں گے دوسری جانب نگرا حکومت کے قیام کے سلسلے میں حکومتی فیصلوں اور عام انتخابات سے متعلق وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی کے لیے ایم پیو ایم نے تین نام فائنل کر لیے میڈے ریپورٹ کے مطابق رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مشاورت کے بعد کمیٹی کے لیے ناموں کو فائنل کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے لیے ایم پیو ایم کی جانب سے ڈاکٹر فاروق سطح مصطفیٰ کمال اور امین الحق کے نام فائنل کیے گئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ ایم پیو ایم کی قیادت اور وزیر آزم شہباز شریف کے دمیان ملاقعہ میں وزیر آزم نے کمیٹی کے لیے تین نام مانگے تھے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کمیٹی میں ملسم لیگ ڈون کی طرف سے آیاد صادق احسان اقبال اور سعد رفیق شامل ہیں سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا آئی جی بلوچستان نے وکیل عبدالرزاق شرق قتل کیس کے تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی جس میں بتایا گیا کہ ایف آئی آ کے مطابق مقتول کو چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل چھے کی درخواست دینی کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھی پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتول کی اہلیہ دو بھائیوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اب تک چیرمن پی ٹی آئی شامل تفتیش نہیں ہوئے متعدد بار نوٹسز بھیجنے کے باوجود چیرمن پی ٹی آئی اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے کیس کی تحقیقات جاری ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران آٹھ جون کو وزارت داخلہ کی جانب سے ساتھ رکنی جی آئی ٹی بنائی گئی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی سربراہی میں بنائی گئی جی آئی ٹی کی اب تک آٹھ میٹنگز ہو چکی ہیں جی آئی ٹی کے پہلے اجلاس میں ملزمان کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا انیس جون کو چیرمن پی ٹی آئی کو تلبی کے نوٹسز بھیجے گئے مقدمے میں چیرمن پی ٹی آئی سمیت چار ملزمان کو شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا واضح رہے کہ کوئٹہ میں وکی عبدالرزاق شر کے قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی نامزدگی کے خلاف اپیل پر سماد سپریم کورٹ میں ہوئی جس میں عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کو نو اگست تک گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے اپیل پر آئندہ سماد نو اگست تک ملتوی کر دی دوران سماد پلوچستان حکومت کے وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ کم از کم چیرمن پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جسٹس یہیہ آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ ہم پیلحال اس نویت کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے مسرط حلالی نے ریمارکس دیئے کہ درخواست گزار نے تو ایف آئی آر کے مندرجات کو چیلنج کر رکھا ہے درخواست گزار کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ جی آئی ٹی متنازع ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کرتارپور رہداری آج پانچوے روز بھی بند ہے بھارت نے گیٹ نہیں کھولے کرتارپور انتظامیہ کے مطابق پاکستان کی طرف سے انتظامات مکمل کر لیے گئے گاڑیاں اور عملہ یاتریوں کا منتظر ہے کرتارپور انتظامیہ نے بتایا کہ بھارت نے گزشتہ روز یاتریوں کی لسٹیں بھیج دی مگر آج بھی یاتری نہیں آئے انتظامیہ کے مطابق بھارت نے 23 جولائے کو یاتریوں کی آمد و رفتی بہاری کا کہا تھا کرتارپور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے سہلاوی صورتحال کو جواز بنا کر رہداری بند کر رکھی ہے 19 جولائے کو دریائے راوی میں تنخیانی آئی تھی جس کی وجہ سے کرتارپور زیرو لائن کے قریب بھی تھوڑا پانی پہنچا تھا اب پانی کی سطح میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے اس وقت زیرو لائن اور اس کے قریب پانی موجود نہیں تمام راستہ کلیئر ہے اس لیے بھارتی حکام کو رہداری کھول دینی چاہیے کرتارپور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ رہداری پر نہ کہیں پانی ہے اور نہ ہی دریائے راوی میں سہلاوی صورتحال ہے خیبر پختونخواہ میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تیز بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے حاصات کے نتیجے میں نو افراد جا بہر جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق اب تک صوبے بھر میں سہلاو اور بارشوں سے سرسٹھ گھروں کو جزوی جبکہ سات گھروں کو مکمل نقصان پہنچا چترال لائر میں سہلاو سے انتالیس جبکہ اپر چترال میں انیس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا کشمیر خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے بعد بلوچستان میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف واقعات میں چھے افراد جاباہک اور تیرہ زخمی ہو گئے بلوچستان کے شہروں میں توفانی بارشوں کے پیش نظر سہلاوی صورتحال ہے رپورٹ سے مطابق بسیمہ اور نواحی علاقے پتک میں بارشوں اور سہلاوی ریلوں نے تباہی مچا دی سہلاوی ریلیں شہری عبادی میں داخل ہو گئے جس کی وجہ سے متعدد گھر دکانیں اور ہوتل گر گئے ہیں اس کے علاوہ بارش سے نشیبی علاقوں میں تیار پسنے برباد ہو گئیں بلوچستان ڈیویجن میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں لینڈ سلائڈنگ نے تین زندگیاں نیلی ریسکیو ذرائع کے مطابق شاراہ بلوچستان پر لینڈ سلائڈنگ سے تین مسافر جاباہک ہو گئے ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ حادثے میں ماں اور دو بچے جاباہک ہوئے ہیں دوسری جانب سندھ کے شہر دادو میں کرتھر پہاڑی سلسلوں پر موسطادھار بارش ہوئی جبکہ میہڑ اور گرد اور نواح میں بارش سے نشے بھی علاقے زیر آب آ گئے لاؤڈ برسٹ، گلیشئرز کے پگھلنے اور بارشوں نے کشمی، خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں سیلاوی صورتحال پیدا کر دی توفانی بارشوں سے دریاؤں میں شدید توقیانی آ گئی ہے آزاد کشمی کی وادی نیلم کے نالہ تہجیاں میں سیلاوی ریلے سے ایک مسجد سمیت چار مکانات پانی میں بہ گئے علاقے میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سرویسز شدید متاثر ہیں شہر قائر میں پیر کے روز بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ 26 جولائی تک بارش کا امکان برقرار ہے جبکہ پنجاب میں 27 جولائی سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی پیش ہوئی کے مطابق منگل کو بھی گرد چمک کے ساتھ جبکہ بدھ کو وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے تین روز کے دوران مطلع ابارالوت رہنے کی توقع ہے سندھ اور ملک کے مشرقی حصوں میں مونسون کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہے آج سے 26 جولائی تک دہی سندھ کے مختلف ازدہ میں بھی بارش کا امکان ہے جام شورو، دادو، قمبر شہداد کور، نوشہرو، فیروز، جیک اباباد، لارکانہ اور کشمور میں آربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بارش کے دوران آندھی چلنے سے کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے بھارتی ڈیمز نوے فیصد تک پھل ہو چکے ہیں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر بھارت کے طرف مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے راوی جہلم اور چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ہدایات جاری کی ہے کہ انتظامیاں ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے الیٹ رہے لوگوں کی جان و مال کا تحافظ اولین ترجی ہے ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہلپ لائن ون ون ٹو نائن پر رابطہ کیا جا سکتا ہے دریائے راوی اور سن میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے سے مختلف مقامات میں نشنے درجے کا سیلاب آ گیا ہے شاترہ کے مقام پر پانی کی آمد بیس ہزار کیوسک ہو گئی ہے ہیٹ لوکی پر بہاو سرسٹھ ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ماری پتن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے شرکپور شریف میں ایک شخص ریلے میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا کئی جانور بہ گئے ہیٹ گنڈا سنگ پر بپھرے ستلچ کی سطح مزید بلند ہو گئی ہے بھارت سے آنے والے روحی نالے میں تلخیانی آ گئی ہے کئی دیواریں گر گئیں لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں دھولا کے مقام پر بڑا حفاظتی بند ٹوٹ گیا متعددے ہاتھ سیرے آب آگئے بھوکا پتن اور ہیٹ سلیمان کی پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے بہاول نگر میں کئی بند ٹوٹ گئے ہیں جس سے درجنوں آبادیاں شدید متاثر ہو چکی ہیں جبکہ چناب میں ہیٹ پنجن سن میں گڑو بیراش پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز پر پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کے چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان